السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ویش آٹ نوٹس آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں جتنے بھی ویڈیو نسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیپر پیٹرن کیا ہے اور ایک ایم سی کیوز کی کتنی پاور ہے ویڈیو نسٹی میں جو فائنل ٹرم ہونے جا رہا ہے اس میں جو آپ کا ایک ایم سی کیوز ہے وہ کتنے پرسنٹ آپ کا ٹوٹل جو بک ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ میں تمام جو چیزیں آپ کے ساتھ کلیر کروں گا آپ نے کس طرح سے پیپر دیار کرنا ہے کس طرح سے آپ نے زیادہ سے زیادہ مارکس لینے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آگے تمام ویڈیو نسٹی کے سٹوڈنٹس کو ضرور شیئر کیجئے گا تو چلیں چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پیپر پیٹرن جو ویڈیو نسٹی نے بھی شیئر کیا ہے یہ پانچ گرس 2021 کا ہے اور اس میں پیپر پیٹرن نے بتایا جی ٹوٹل ساٹھ منٹ کا پیپر ہوگا اور اس میں ٹوٹل فورٹی مارکس ہوں گے جس میں سے ٹوٹی ایم سی کیوزز ہیں اور جو کہ اوبجیکٹیف ہیں اور ٹوٹی مارکس ہی آپ کے سبجیکٹیف ہوں گے جس میں دو نمبر کے دو qestions چار نمبر ہو جائیں گے اور تین نمبر کے دو qestions چھے نمبر ٹوٹل دس ہو گے اور پانچ پانچ نمبر کے دو qestions ہوں گے ٹوٹل ڈیس ہو جائیں گے تو یہ 50% objective ہے اور 50% subjective ہے اب سوچنے والی بات ہے کہ ایک پیپر جو آپ فائنل ٹرم کا دے رہے ہیں اور یہ آفٹر میڈ چامل ہے یعنی کہ آپ کے 23 لیسن سے لے کے 45 لیسن تک ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ ایک ایم سی کیوز کتنا آپ کے ایک سبجیکٹ کا حصہ آپ کے مارکس کے اوپر اثر انداز ہوگا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گریڈنگ سکیم جو کہ تمام سبجیکٹ کی سیم ہوتی ہے کسی کی اوپر نیچے ہو سکتی ہے بٹ ایک دو پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ کا فرق ہے باقی میکسیمم کی سیم گریڈنگ سکیم ہے جس میں 24 پرسنٹ آپ کے کوئیزز ہیں اور 65 پرسنٹ آپ کا فائنل ٹرم ہے 5 پرسنٹ آپ کی جی ڈی بیز جو کہ ڈسکیشن پورٹ ہے اور 6 نمبر کے آپ کے اسائنمنٹس کے مارکس ہوں گے آپ دیکھیں اس میں 24 جو آپ کے کوئیزز ایمی ٹرم کوئیزز ہوئے تھے گرینڈ کوئیزز وہ بھی اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ جو 3 یا کسی کے 4 کوئیزز ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں ایمی ٹرم کے والے بھی اور دوسرے بھی تو یہ ٹوٹل 24 پرسنٹ بنتا ہے اور اسائنمنٹس آپ جو کرتے ہیں ایک ایک اسائنمنٹ میکسیمم جا پھر دو دو اسائنمنٹس آئی ہیں تو یہ کتنا آپ اسائنمنٹ میں لکھتے ہیں اور اس کے ٹوٹل سبجیکٹ کے کتنے 6 پرسنٹ ہے اور اسی طرح جو ڈی جی ڈی بھی آپ کے دو سو سے اڈھائی سو تین سو ورڈز لکھتے ہیں اس کے صرف پانچ پرسنٹ ہے اور جو آپ کا فائنل ٹرم ہے اس کے آپ کے 65 پرسنٹ ہے اور اس میں سے کتنا آپ کا 50 پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ ایم سی کیوز بیسڈ ہے اوبجیکٹیو پیبر ہے تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کے جو ایک ایم سی کیوز ہے وہ کتنا اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے آپ کے ایک سبجیکٹ کے اوپر کتنا اہم ہے ایک کوئیز تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اسائنمنٹ پانچ پرسنٹ ہے جی ڈی بی چھ پرسنٹ ہے کوئیز ٹونٹی فور پرسنٹ ہے فائنل ٹرم ہے سکچی فائی پرسنٹ اس میں سے تھرٹی ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے وہ ایم سی کیوزز ہیں اور تھرٹی ٹو پائنٹ فائیو جو ہے یہ آپ کا سبجیکٹیو ہے جس میں شارٹ کوئیسٹنز ہیں دو تین اور پانچ نمبر کے اب جو پر ایم سی کیوز ہم دیکھیں تھرٹی ٹو پائنٹ فائیو ہے ٹوٹل ٹونٹی آپ کے ایم سی کیوزز ہیں تو پر جو قویز ہے پر ایم سی کیوز اس کی ون پائنٹ سکس ٹو پرسنٹ بن رہا ہے جو آپ کا یہاں پہ فائی پرسنٹ آپ کی اسائنمنٹ کا ہے اسی طرح فائنل ٹرم کے ایک ایم سی کیوز ون پائنٹ سکس ٹو پرسنٹ ہے میرے کہ اگر آپ کے چار آپ ایم سی کیوز قرائٹ کرتے ہیں صرف ایم سی کیوز چار تو وہ آپ کی جو جی ڈی پی ہے یا اسائنمنٹ ہے اس کے برابر ہے اب سوچنے والی بات ہے ایم سی ون پائنٹ کو بندہ ابھی کیا کہے ان کو چاہیے تھا کہ فیفٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ کرتے ہیں میڈ اور فائنل کو اس طرح کرتے ہیں ابھی جو بہت سرے لائک سٹوڈنٹس ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا جو نارمل ہیں اگر ان کے زیادہ کوئیز ڈراؤپ ہوں گے تو ان کا جو ریزلٹ ہے وہ مزید ڈاؤن ہو جائے گا تو فرض کریں ابھی ایک بچہ ہے اس کے پانچ ایم سی کیوز رانگ ہو جاتے ہیں فیفٹین میں سے پانچ کا وہ کتنا سبجیکٹ کا پانچ چھے سات پرسنٹ اس کا ساہہ جائے گا اگر یہی پہ دیکھیں پچھلے جو پیپرز ہوئے ہیں اس میں فورٹی ایم سی کیوز ہوتے ہیں فیفٹی ٹو تک ایم سی کیوز بھی ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پر ایم سی کیوز ہے اس کا کم بنتا ہے تو اس میں اس بار انہوں نے بہت زیادہ بنا دیا آپ سے اگر آپ کے دس غلط ہوتے ہیں دس ہی ہوتے ہیں تو آپ کا سکسٹین پرسنٹ جو وہ ضائع ہو گیا پورے سبجیکٹ کا سولہ پرسنٹ آپ کا ضائع ہو گیا اگر صرف ایم سی کیوز ہم شارٹ کویسٹنز اور اس کی طرف نہیں جا رہے تو مطلب ایک ایم سی کیوز کی کتنی امپورٹنس ہے اب یہاں پہ بات ہے کہ ہم کس طرح سے تیار کریں جو ہمارے ہون پوائنٹ سکس ٹو پرسنٹ ایک ایم سی کیوز کو کس طرح سے ریکاور کریں تو اس میں سب سے شارٹ جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر میٹرم جتنے بھی آپ کے کوئیزز ہوئے ہیں آپ ان کو سیو کریں صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے بیس یا پچیس لے لیں نہیں آپ اپنے سٹوڈنٹس مختلف آپ کو ویڈ سپ گروپ سے مل جاتے ہیں آپ نے ان کو ان سے ایم سی کیوزز لے لینے اور ان کو آپ نے خود سالف کرنا ہے انڈوٹس میں اسے سرچ کر کر کے ایک ایک کو آپ نے سرچ کر 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 اگر آپ ایک سبجیکٹ کے 150 to 200 ایم سی کیوزز تیار کر لیتے ہیں تو میں آپ کو اس چیز کی گرانٹی دیتا ہوں کہ انشاء اللہ انشاء اللہ 50 سے 60 پرسنٹ آپ کا پیپر جو نا وہ کوئز 2 اور 3 میں سے ہی آئے گا باقی اگر آپ تھوڑا سے آئے ڈاؤٹس پڑھیں تو آپ کے جو پاسنگ مارک اور اس کے علاوہ جو پڑھنے والے بچے ہیں تو آپ 150 to 200 MC Q دیکھیں اور خود کریں یہ آپ کو بھولیں گے نہیں اور دوسرا جو سبجیکٹیو پیپر ہے اس میں آپ نے ہنڈ روڈز کو کنسیپچول پڑھنا ہے اور اس میں سے کنسیپچول مینز کے ایک ٹاپک کو دیکھنا ہے اس کی سمجھ آپ کو نہیں آرہی ویڈو کے بہت لمبے لیکچر ہوتے ہیں اس میں ٹائم بہت زیادہ کل ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس ٹاپک کو سمپل یوٹیو پہ سرچ کریں تو آپ کو اس کے ریلیٹیڈ کچھ ویڈیوز مل جائیں گی ضروری نہیں ہے کہ اردو میں ویڈیو آئے تو اس کو سمجھ نہیں آپ انگلیش میں بھی ویڈیو آتی اس کو بھی دیکھیں اور اپنا کنسیپٹ کلیر کریں جیسی آپ کنسیپٹ کلیر ہوگا تو آپ جو پیپر ہے اس میں اگر کوئیسٹن آتا ہے تو آپ پاسٹ کے جو پیپر ہیں ان کو دیکھ لینا ہے اس میں سے آپ کوئیسٹن اس کو لکھ لیں تو وہ پھر آپ کو بھولے گا نہیں اور جو ہینڈ اوٹ کی ریٹنگ ہے اس سے آپ کو سمجھ آتی ہے تو بہت ہی اچھا ہے آپ کو ویڈیو سے اور زیادہ ٹائم کل نہیں کرنا پڑے گا تو ٹو دی پوائنٹ پڑھیں محنت کریں ٹوانٹی تھری سے فورٹی مارکس کیسے حاصل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کس طرح آپ اسی جی پی کو امپروو کر سکتے ہیں وہ بھی اسی ویڈیو کے لنک میں لنک دے دیا ہے اس کو ضرور دیکھیں اور ویش یو بیس اف لک اچھے سے تیاری کریں اچھے سے بیپر دیں تینک یو سو مچ اللہ رویش